جے سری رام جے جے باگی سردھان کی جے ہو بجرنگ والی مہراج کی جے ہو ماتالچمی کی آج جانے گے ہم اب تالہ اور چابی کی کچھ بھی سے ایستائیں جی ہاں دوستو سبھی لوگ تالہ جانتے ہیں یہ چابی اب تالہ بنے گا بند قسمت کی سنہری چابی بس ایک بار کل نے یہ اپائے کچھ ایسے اپائے بتاؤں گا کہ آپ کے بند قسمت اور اگھر میں گریبی ہے اس کے سمپونڈ طریقے بتاؤں گا کیسے دور ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کے مادہم سے تالہ ہر چیز کو بند کرنے کے کام آتا ہے لیکن جو تس ساستر میں تالہ کے کئی ایسے حیران کر دینے والی اپائے بتائے گئے ہیں جو آپ کی بند قسمت کو نہ شرف کھول سکتے ہیں بلکہ اسے چمکا بھی سکتے ہیں جی ہاں تالہ ہر چیز کو بند کرنے کے کام آتا ہے واسٹو اور جو تس ساستر میں تالہ کا بڑا مہت تو بتایا گیا ہے تالہ کا پریوک اور اپائے آپ گرہوں کی شانتی کے لیے کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں آپ تالہ میں کئی ایسے اپائے کر سکتے ہیں جو جیون میں آ رہی بادہاؤں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں تالہ کے اپائے سے کنڈلی میں سنی راہو کےتو اور شکر گرہ خراب پروہاو کو کم کیا جا سکتا ہے چلیئے آج جانے یہ کچھ گھرے لئے اوپار جو صرف کرنے سے ہمیں سمپونڈ کشٹوں شنیوارڑ ہوگا جانتے ہیں سمپونڈ جانکاری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹر باکس پر لکھ دینا ہے جائے ماتہ لچھمی شرپتھم سب سے پہلا کار کرنا ہے تاکہ یہ کی نیچے رکھنا ہے تالہ اگر آپ کو رات میں خراب سپنے آتے ہیں یا پھر بھائی بھی دھو کر آپ کی نیند توڑ جاتی ہے تو آپ کو رات میں سونے سے پہلے اپنی تکیہ کے نیچے تالہ رکھنا چاہیے اس بات کا بشیز دھیان رکھیں کی تالہ بند ہونا چاہیے اور تالے کے ساتھ اس کی چاہ بھی نہ رکھیں آئیسا نیمت کرنے پر آپ کو لاغ نجر آئے گا اگر آپ کسی کام کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں مگر اس کام کو پورا کرنے میں بادھا رہی ہے تو آپ کو رات میں سونے سے پہلے ایک تالہ اور اس کی چاہ بھی اپنے ساتھ تکیہ کے نیچے رکھ کر سونا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے جو بادھا رہی ہے وہ ہے یا تو دور ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو اسے دور کرنے کا سمدھان مل جاتا ہے سنی دیو کو تالہ ارپیت کریں اور پائیں چمتکار اور آپ کی کنڈلی میں سنی کمجور چل رہا ہے اور اس سے آپ کے جیون میں شمشیاں آ رہی ہیں تو آپ سنیوار کے دن شبہ ہی سنان کر کے ساپ کپڑے پہن کر لوہے کا بندہ تالہ سنی دیو کے مندر میں ارپیت کر دیں اس بات کا دھیان رکھیں گے تالہ آپ سو کروار کو ہی خرید لیں اور تالہ خریدنے کے بعد آپ کو نہ توشے کھولنا ہے اور نہ بند کرنا ہے آپ کو جیسا تالہ ملہ ہے ویسا ہی سنیوار کو شبہ سنی دیو کے مندر میں ارپیت کر دیں تالے سے دور ہوں گے بیواہ میں آ رہی بادھائیں بہت ہی چمتکاری طریقہ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہنا ابھی تک لائک نہیں کیوں تو لائک کر دیں اگر کسی کنیا کے بیواہ میں بادھا آ رہی ہے تو شبہ کروار کی رات میں ایک پورانے تالے کو کھول کر کسی ایسے اسطحان پر رکھ دیں جہاں آپ کو دوبارہ نہ جانا پڑے اس کے بعد بینا پیچھے مڑ کر آپ کو اس اسطحان سے چلے آنا ہے اس بات کا دہان لکھنے کی تالہ کھولا ہوا ہونا چاہیے اور اس کی چابیہ آپ کو اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے صحیح دن کھری دیں تالہ کبھی بھی سنیوار اور رویوار کے دن تالہ نہیں کھری دنا چاہیے کیونکہ سنی کا دن ہوتے ہیں اور سنیوار کے دن آپ کو لوہے اور اسٹیل کا سامان نہیں کھری دنا چاہیے کہا جاتا ہے ایسا کرنے سے آپ کا سنی کمجور ہو جاتا ہے اگر آپ کو تالہ کھری دنا ہے تو اس کے لئے سب سے شکھ دن سکروار کا دن مانا جاتا ہے سکروار کو تالہ گھر لانے سے دیوی لچھ ممہ بہت ہی پرشنہ ہوتی ہیں ان باتوں کا رکھے دھائیں ہمیشہ آپ کو خیال رکھنا ہے کبھی بھی جنگ لگا ہوا تالہ استعمال نہ کریں اس طرح کا تالہ آپ کے سنگ رہ کے کمجور کرتا ہے کوشش کریں گی تالہ کبھی ہاں سے چھوٹ کر جمین پر نہ گی دے ایسا ہوتا ہے اگر تو ایک افسگون مانا جاتا ہے کبھی بھی گھر سے باہر نکلتے وقت تالہ نہ دیکھیں دیان دیں جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بند تالہ ہمیں نہ دیکھیں اس سے آپ کے کام میں بادہ بھی آ سکتی ہے جی ہاں ان سبھی اپائیوں کو آپ کو جان کر بہت کچھ سیکھ ملی ہوگی تو ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ کو کر دینا ہے دوستو سب سے پہلے آپ تالے کے دکان پر کسی بھی سکروار کو جائیں سٹیلیا لوہے کا تالہ خرید لیں لیکن دھیان رکھیں تالہ بند ہونا چاہیے کھلا تالہ نہیں یہ اپائے بتا رہا ہوں اگر آپ کو لگے کہ یہ میرا بھاگ اور اٹھا ہے جس کے کارا نوکری کریر یہ کاروبار میں پریسانی آ رہی ہے تب ہی سپائے کو کرنے ایک تالہ خریدنا ہے شکروار کے دن اور تالہ بند ہونا چاہیے کھلا تالہ نہیں تالہ خریدتے سمجھے اسے نہ دکاندار کو کھولنے دیں اور نہ آپ خود کھولیں تالہ صحیح ہے یا نہیں ہے جہاشنے کے لیے بھی نہ کھولیں بس بند تالے کو خرید کر لے آئیں اسے تالے کو ایک ڈبے میں رکھیں اور شکروار کی رات کو یہ اپنے سونے والے کمرے میں بستر کے پاس رکھ لیں سنوار صبح اٹھ کر اس نان آدی سے پھرچت ہو کر تالے کو بینہ کھولے کسی مندر یا دیوستان پر رکھتے ہیں تالے کو رکھ کر بینہ کچھ بولے بینہ پلٹے بینہ دیکھے اپنے گھر آ جائے بشواس اور صدرہ رکھے جیسے ہی کوئی اس تالے کو کھولے گا آپ کی قسمت کا تالہ بھی کھل جائے گا یا جاننا ماننا پریوگ ہے اپنی قسمت چمکانے کے لیے اسے عوصہ اجمع سکتے ہیں بہت یہ ہے چمککاری ویڈیو ویڈیو شیئر کریں لائک کریں ملے کے نئے جانکاری کے ساتھ جائے سیدہ رام جائے سیدہ رام جائے باگے سردھان کی جائے بجرنگ بلی مہراج کی جائے ہماتہ لچھمی